روسی پیس کیپنگ فورس پر ٹرانس نسٹیریا میں حملہ برداشت نہیں کیا جائے گا یہ بڑی خبر میں آپ کو سامنے بتا رہا ہوں یہ بڑی خبر ہے ٹرانس نسٹیریا میں روسی فوج پر حملہ روس پر حملہ مانا جائے گا ٹرانس نسٹیریا کو لے کر روس کی اب تک کی سب سے بڑی وارننگ ہے روس کے ودیش منترالے کی ٹرانس نسٹیریا پر وارننگ ہے یہ بہت بڑی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بعد جنگ کے جو نئے مورچے ہیں کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں گیٹوے بورڈر کی اب ذرا جنگ کے نئے مورچوں کی بات کرتے ہیں اور سیدھے یہاں پر چلتے ہیں ذرا دکھائیے یہاں پر اب جو ہمارے سامنے جنگ کے نئے مورچے ہیں ان کو دیکھئے سب سے پہلے اور اس کے لیے میں تھوڑی دیر کے اندر دیپک سر کو بلاؤں گا روس اور یوکرین آپ کو دکھائی دیتا ہے نیکس دکھائیے جو آپ کے سامنے اب آ رہا ہے بیلاروس اور پولنڈ پولنڈ نے آج بیلاروس کے بورڈر پر ہیج ہاگز لگا دیئے کیوں کیونکہ وہ ٹینکز کو روکنا چاہتے ہیں اس بورڈر کے اوپر ابھی پولنڈ کے بورڈر پر بیلاروس کی جو پلٹن ہے وہ وار ٹریننگ کر رہی ہے پھر اس کے بعد وہ جگہ جہاں سے ابھی سر بھی ریپورٹ کری ہیں لیکن اس سے پہلے یوکرین ٹرانس ڈسٹیڈیا جو ہم نے آپ کو دکھایا یوکرین ٹرانس ڈسٹیڈیا جو ہم نے آپ کو دکھایا نیکس پھر جو ہمارے سامنے ہے وہ ہے یہاں پر چین اور تائیوان سربی ہمارے ساتھ ہے ماہاں پر میں ان سے ایک قویق ریاکشن لوں گا پھر اس کے بعد دیپکزر کے پاس بھی آوں گا یہ دیکھئے پھر اتر کوریا اور دکشڑ کوریا یہ وہ جگہ ہے جو کی مجھے لگتا ہے یوکرین سے بھی سب سے زیادہ انپرڈکٹبل ہے کیونکہ وہاں پر ایک ایسا انسان ہے جو ایسا کہا جائے کی مطلب آپ نے کس کے ہاتھ میں تلوار دے دی تو پھر وہ کیا کر سکتا ہے میں بولنا نہیں چاہتا بہرال ایران ورسز اسریل نیتن یاہو کے آنے کے بعد یہ ایسا یہ ایسا ایک کانٹیکسٹ ہو گیا ہے جو ایسا لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ یہاں پر ہو سکتا ہے کبھی بھی اور پھر ایک نیا وارفرنڈ مطلب بہت پرانا وارفرنڈ تھا جو کی اب کھل کر سامنے آ رہا ہے وہ دکھائیے ذرا چین اور جاپان کے ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسا وارفرنڈ جو کی اب کیونکہ یہاں پر کواڈ کو لے کر نہ جانے کیوں کواڈ کے بعد روس اور چین ایک دم ساتھ آ گئے ہیں اور یہ ہمارے سامنے ایک چنتہ جنہ کے پہلے ایک کوک ریاکشن سربی میرے ساتھ ہیں سربی ہم وارفرنڈ کی بات کر رہے ہیں چائنا تائیوان ہم وارفرنڈ کی بات کر رہے ہیں چائنا جیپان چائنا تائیوان آپ وہاں پر موجود ہیں جب آپ یہاں پر دیں سٹوڈیو میں اور جب آپ وہاں پر گئیں کتنا پرسیپشن چینج آیا ہے آپ کا یہ سمجھتے ہوئے کہ وہاں پر کیا حالات ہیں اور کب کیا ہو سکتا ہے یہ اس لحاظ سے سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ تائیوان اور جاپان دونوں ہی اس بات کی چنتہ ظاہر کر چکے ہیں اور یہ بتا چکے ہیں کہ چین کس طریقے سے ویبادت شیطر کو پار کرتے ہوئے ایک ری فریم تھریٹ کا بار بار ابھی ذکر کیوں کر رہا ہے وہ ہے چائنا کی نیو انویجن پولیسی جس کے تحت اس نے یہ ٹارگٹ بنا لیا ہے کہ یہ ہماری زمین ہے آج کے اس سٹیٹمنٹ کا ایک بار پھر سے یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گے جہاں یہ بولا گیا اور ہمیں امریکہ یہ نہیں بتائے گا کہ ہمیں کب کیا کرنا ہے دوسری بڑی بات دسٹرکشن آف تائیوان کو لے کر جو امریکہ بار بار دنیا کے سامنے چین کو بدنام کرنے کے لئے خلاصی کی بات کرتا ہے آخر وہ بتائے کیا 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 جا رہا ہے کیونکہ ابھی تک ایسا کچھ ہوا نہیں ہے لیکن زمینی حقیقت یہی ہے کہ اب یو ایس کی طرف سے بھی ڈیپلائمنٹ شروع ہو چکی ہے تائیوان کے ان ایریاز پر جہاں تائیوان یہ چنتہ ظاہر کر چکا ہے کہ بھلے ہی اس کی ریزرف فورسز سب سے زیادہ ہیں دنیا میں لیکن چین کی طاقت کا حساس اسے بھی ہے اسی لئے وہ چاہتا ہے کہ جل سے جل یو ایس اپنی پلیسمنٹ اپنی ڈیپلائمنٹ سوپی بھی وید میں یہاں پر لیکن تیسرے گیٹوے پر جانے سے پہلے ایک بار دیپک سار آپ پولند میں بھارت کے امبازجر رہے ہیں پھر سے وہ ماب دکھائی ہے جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے دکھایا تھا سر پولند ورسز بیلاروس اور میرے من میں جو سوال بار بار آتا ہے اگر میں غلط ہوں بیلاروس آرٹیکل فائیو کا ایک بہت بڑیا توڑ ہے what is your take sir آرٹیکل فائیو آرٹیکل فائیو پندرہ حصے ہوئی تھے سوویٹ سنگ کے ایک رشیا ہے باقی چودہ اور چودہ میں سے تیرہ جو ہیں وہ دوست نہیں ہیں روس کے صرف بیلاروس کی جس نے آپ کی بات کی جس کا اپنا سٹیٹس آلگ تھا بیلاروس ہی آپ نے بلکل صحیح کہا ہے کہ اگر کچھ ہوا تو بیلاروس میں ہی سارا جو the next stage will be set by بیلاروس اور مجھے لگتا ہے کہ they are going to کیا کہہ دیں وعدہ نبھائیں گے for Vladimir Putin for Russia ان کی بھی ethnic population جو ہے Russians I'm not as good as you are in terms of reading body language but you look stressed with that آپ کو دیکھ کے مجھے لگ رہا ہے that you are stressed with that fact which is a very rare expression on your face میں وہاں رہا ہوں so I'm totally familiar with their thought process ابھی Transnestor کے آپ نے بھی جو بات کی تیسا اتنا بتا رہیتا ہوں اس کی capital کا نام ہے تیرازپول وہ مولڈووہ کا حصہ ہے اور وہ مولڈووہ یوکرین بورڈر تک کنٹرول کرتے ہیں زمین کو so یہ کافی ساری ingredients ہم نے کھچڑی میں ڈال دی ہیں اب کھچڑی پک رہی ہے اب سر آپ پلیز میں آپ کے پاس آ رہا ہوں